آپ لوگوں کے بیچ موجود ہوں میں داستانگوئی میں نرمالورما کی کہانی جلتی جھاڑی کو لے کر کہانی کا آگلا بھاگ اب پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے بیچ ٹاپو موسم میں ایک عصیم نربید موسم اٹھایا تھا وجات بھی یہ سوچ کر حیرانی ہوتی ہے کہ وہاں جڑو بیٹھا رہا کچھ زیر بعد وہ باہر آئے یا شاید مجھے آباس ہوا کہ وہ دونوں جھاڑی کے باہر آئے ہیں حالانکہ میں اس شن صرف لڑکی کوئی ٹھیک سے دیکھ بایا تھا اس نے اپنے بال ٹھیک کیے اس کٹ پر جو پتے اور تن کی چپک آئے تھے انہیں کرینے سے ایک ایک کر کے الگ گیا پھر وہ جھاڑی سے کچھ دور آگے چلی آئی دریہ کے پاس میں اپنے آشاروں کو نہیں دبا پایا جب میں نے دیکھا وہ اسی جگہ بیٹھ گئی تھی جہاں پہلے بوڑا اور بعد میں کچھ دیر کے لیے میں بیٹھا تھا میں اسے دیکھ لیتا ہوں اس نے سگرٹ جلا لی اس کے بال بہت چھوٹے بال بہت چھوٹے ہیں بلکل لڑکوں کے سے کالے رنگ کی برساتی پینے ہیں بٹن کھلے ہیں جس کے نیچے سکرٹ گھٹا تک اوپر کھسا گائی ہے ایک دبی کھچی سانس کے سنگ دھوان باہر نکل آتا ہے آنکھیں انمودی سی رہ جاتی ہیں دیکھا تم نے وہ دیرے سے بڑھوڑائی میں چپ رہا وہ اپنے سے ہی کچھ کہہ رہی ہے میں نے سوچا اور چپ رہا مجھے لگا جیسے تم چلے گئے ہو آپ نے مجھ سے کچھ کہا وہ حسنہ لگی اور یہاں کون ہے پھر بھی وہ میری اور نہیں دیکھ رہی تھی وہ دریہ کے دوسرے چھوڑ پر دیکھ رہی تھی ایک بندو پر مجھ سے ایسا خیال آیا کہ ایک بڑھا مچھوہ بھی اسی اور دیکھ رہا تھا پھلاؤں اور چرچ کی برجیوں کے پرے جہاں شہر کی روشنیاں ختم ہوتی اندھیرہ شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی چلے آئے اس نے کہا میں یہی تھا اس نے مجھ سے پوچھا اور اس بار مجھے پہلے جیسے ہی نہیں ہوا اور وہاں اس نے پیچھے مڑ کر جھاڑے کی اور سنکت کیا میں کچھ بھی نہیں سمجھا اس کی اور پشن بری نگاہوں سے دیکھتا رہا وہاں میں اکیلی نہیں گئی تھی وہ پھر حسنے لگی اس بار وہ حسنی پہلے جیسے ہی نہیں تھی اس میں ایک ویبس اوشواز بھرا تھا جیسے میں پکڑ لیا گیا ہوں ویسے ہی جیسے ہم گلتی سے کسی اپرچت گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا لیں اور اس سے پیش ترکے ہم لوٹ آئیں کوئی ہمارا ہاتھ کھینچ کر ہمیں گھسیٹ لے لیکن آپ کے سنگ میں سے ایسا سہم جاتا ہوں انہیس میرے آنکھیں جھاڑی پر رکھ جاتی ہیں ہوا چلنے سے ایک دوسرے سے الشی ٹینیاں ہلکے سے الگ ہو جاتی ہیں بیچ میں فسی پتی ہیں پھٹ جاتی ہیں پہچان لینا مشکل نہیں ہے پہچان لوں گا وہ جان جائے گی کہ میں وہ نہیں ہوں جو اس نے سمجھا ہے وہ وہاں ہیں میں نے اسے آپ کے سنگ دیکھا تھا کدھر دیکھا تھا اس کے سور میں بہت نری ایک کاتر سی آشا ہوگا رہا ہی جیسے میرے اتر پر اس کا بہت کچھ نربر ہے جیسے اس کی نیتی کا دھاگہ میرے شبدوں سے بند آئے کدھر دیکھا تھا دیکھیں ادھر چھاڑی میں وہ اب بھی ہے وہ کون جھاڑی کاپتی ہے جیسے اس کے بھیتر ہی بھیتر کو جل رہا ہو وہ مرے نکٹ سرک آئی کیا میں سچ ہوں ایک نرم سیر سرسرہت ہوئی جیسے اس نے میرے بھیتر ایک پنہ ارڑ دیا اور وہ جیسے آخری پنہ ہو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے مجھے لگا جیسے اوشٹرام دوسری بار کسی نے مجھ سے اپنے سچ کا پرمار مانگا جھاڑی مجھ سے تین قدم دور ہے تین قدم بھی نہیں شاید اس سے بھی کم مجھے وہاں جانے میں بہت کم سو میں لگے گا پہلے ایک قدم لوں گا پھر دوسرا اور پھر وہ میرے سامنے ہوگا ہر قدم مجھے جھاڑی کے پاس لے جائے گا جہاں وہ ہے اب بھی ہے اس وقت کچھ بھی مشکل نہیں کوئی بھی ڈر نہیں یہ اتنا سہج اور آسان ہے کہ میرا دل تیزی سے گھبرانے لگتا ہے میں صرف ایک قدم لوں گا اور سوچوں گا کچھ بھی نہیں دوسرا قدم لوں گا اور تب بہت کم سو میں لگے گا اور میں ایک ایسی عمر میں پہنچ گیا ہوں جہاں اتنا سمجھ زیادہ معنی نہیں رکھتا دیکھو میں اپنے سے کہتا ہوں دیکھو پرتکشا کر رہی ہے سانس روکے میری اور سندے بری دشتی سے دیکھتے ہوئے کچھ ایسے ہی جیسے وہ لڑکا تین کا چھباتا ہوں کوئی میری اور دیکھ رہا تھا میں کھڑا ہو جاتا ہوں جھاڑی کی طرف بڑھتا ہوں اس کی آنکھیں مجھ پر چپکی ہیں آج تک کسی نے مجھے اتنی آت اور وحوال آکھوں سے نہیں دیکھا ایک دیکھنا ہوتا ہے جس میں ہم من جاتے ہیں سمر جاتے ہیں اس کا دیکھنا ایسا نہیں تھا ایک دیکھنا ہوتا ہے تھکیلتے ہوئے جس اپنے سے الک کرتے ہوئے اور میں ٹھہر جاتا ہوں اپنے کو کھیچ کر رک جاتا ہوں سندگی مجواب دہی کا لمحہ ایک دم کس طرح آ جاتا ہے جب ہم اس کی بہت کم پتکشہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ہمارے لیے نہ ہو کسی دوسرے کے لیے آیا ہو دوسرے کے لیے نہیں تو تیسرے کے لیے تیسرے کے لیے نہیں تو چوتھے پانچ میں چھٹے کے لیے چاہے جس کے لیے ہو ہمارے لیے نہیں ہے لیکن وہ ہے کہ کامتے چیختے ہاتھوں سے ہمیں پکڑ دیتا ہے کہ تم طاقتور ہیں اور اپنے کو چھڑا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ ایک دو سپنہ ہے جو بھی بیچ جائے گا اور ہم آنکھیں کھول کر وہی دیکھ لیں گے جو دیکھنا چاہتے ہیں جن کے ہم آدھی ہیں اور پھر ہم جواب دے ہی نہیں رہیں گے کسی کے بھی نہیں کسی کے پرتی بھی نہیں کسی کے پرتی بھی نہیں میں بھاگنے لگتا ہوں بھاگنے لگتا ہوں اور پیچھے مرکن نہیں دیکھتا دیر پیچھے جھاڑی ہے اس کی ویبت بھتہلی حضی جو دیر تک میرا پیچھا کرتی رہی ہے دہو کے کتروں کی طرح میرے بھاگتے پیروں کے پیچھے ٹپکتی رہی ہے اس رات میں ہوتل نہیں جا سکا ساری راہ شہر کے شراب کھانوں کو چکر کارتا رہا شرابیوں کے سنگ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گاتا رہا جب میں تھک کر ایک شراب کھانے میں سو جاتا تو وہ مجھے گھسیٹ کر باہر سڑک پر پھینک دیتے اور پھر کچھ دیر بعد دوسرے شرابی مجھے اپنے سنگ کسی انہیں شراب کھانے میں لے جاتے اور اس طرح باری باری سوتا جاگتا گاتا گھسرتا ہوا سمچی شہر کی اندھیری گلیوں میں میں گھومتا رہا آپ وشواس کریں آسکر میں نے کبھی آتماتیا کے بارے میں نہیں سوچا میرے مطلب ہے اپنی آتماتیا کے بارے میں جیسے ایک بودھک سہسیہ گروپ میں اوشد دوستوں سے بات کی ہے کبھی کبھی ایک عجیب سا وچار تنگ کرنے لگتا ہے سوچتا ہوں یا دی اس رات کوشش کرتا تو شاید کر سکتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہیں میں نے اس رات آتماتیا نہیں کی اس کے بات بھی نہیں لیکن یہ جانتے ہوئے کہ میں زندہ ہوں پجڑ کے اس شام کے بعد اکثر شنکہ ہونے لگتی ہے کہ مرنے کے لیے آتماتیا بہت ضروری نہیں ہے دوسرے دن صبح میں وہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا کہانی جلتی جاڑی